مرنے سے کتنے دن پہلے انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب ہماری موت ہونے والی ہے اب ہم مرنے والے ہیں کتنے دن پہلے پتا چل جاتا ہے کچھ نشانیاں ہیں دستوں کچھ علامتیں بیان ہوئی ہے جس علامت کو جس نشانی کو آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب ہماری موت آنے والی ہے کتنے دنوں میں آئے گی کیسے آئے گی یہ حقیقت آپ خود بھی پتا کر سکتے ہیں مرنے سے کچھ دن پہلے لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں ایک ضروری بات کون کب مرے گا کس وقت مرے گا کیسے مرے گا اور کہاں مرے گا اس کا حقیقی علم جو ہے وہ اللہی کو یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے آتا سے کسی نبی کو پیغمبر کو صحابی کو یا اپنے کسی نیک بندے کو الہام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے سے علم عطا کر دے کہ وہ شخص ایسے مرے گا اس وقت مرے گا تو الگ بات ہے لیکن حقیقی علم جو ہے اللہی کو ہے لیکن کچھ نشانیاں ہیں دوستوں کچھ علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ انسان اتنے دنوں کے اندر مرنے والا ہے یہ نشانیاں میں سو فیصد گارنٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ یہ نشانی بالکل سو فیصد صحیح ہے لیکن یہ نشانیاں کتابوں میں ملتی ہے کہ انسان مرنے سے پہلے جو ہے وہ نشانیاں یہ ظاہر ہوتی ہے انسان کے بدن میں وہ نشانی کون سی ہے غور سے سنیے بہت انپورٹنٹ بات ہے دوستوں پہلی نشانی یہ ہے کہ پاؤں کا ڈھیلا پن جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو اس کا پاؤں بلکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے اس کے پاؤں میں بلکل طاقت ذرہ برابر بچتی ہے بلکل طاقت ختم سی ہو جاتی ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ ناک ٹیڑی ہو جاتی ہے ناک کا ٹیڑا ہونا بھی موت کی نشانی ہے کچھ لوگوں کا ناک جو ہے وہ پیدائشی ٹیڑا رہتا ہے تو اس کی بات نہیں ہے ہے نا بلکل ناک صحیح تھا زندگی بھر لیکن ایک اچانک جو ہے ان کی ناک ٹیڑی ہو گئی تو ایسی قیفیت میں موت کی نشانی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کان کا بٹا دھس جانا ہے نا کان کا جو اندرونی حصہ ہے وہ دھس جانا یہ بھی موت کی نشانی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ خسیح کا لٹک جانا ہے نا خسیح اسے کہا جاتا ہے دوستوں جہاں مرد حضرات کے پیش آپ جمع ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ انڈے کی شکل کا چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ وہاں رہتا ہے تو وہ دونوں جو ہے انڈکوش جسے کہا جاتا ہے اگر وہ لٹک جائے پورا تو ایسی قیفیت میں سمجھ جائیے کہ یہ موت کی نشانی ہے جیسا کہ فتح القدیر میں یہ سب باتیں موجود ہیں تو یہ نشانیاں انسان کے مرنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں